انپور دنگے کے پانچ دن بعد ہنسا کو لے کر کافی کچھ باتیں اب صاف ہو چکی ہیں کہ ہنسا ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کو انجام دیا گیا اور بھیڑ تندر کو جھٹا کر پڑے دنگے کی تیاری کی گئی تھی ایسے میں اب ایک ایک گنہگار کے گریبان تک پولیس کے ہاتھ پہنچ رہے ہیں اور ایک ایک فوٹیج کے آدھار پر ان آروپیوں کی شناکت اور ان کی گرفتاری کی جا رہی ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ پولیس نے کل نو آروپیوں کا نام جاری کیا تھا جنہیں دنگے کو لے کر اب تک گرفتار کیا گیا ہے کل گرفتاری کا آنکڑا 38 تھا جو آج بڑھ کر 50 یعنی 50 ہو چکا ہے اور کانپور دنگے میں جان جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے یہ بات اب سامنے آ رہی ہے کہ ہنسا سنیوگ نہیں بلکہ پریوک کا نتیجہ تھا اور اسی ایکسپیریمنٹ اسی پریوک میں شامل اب تک 40 آروپیوں کی گرفتاری ہو چکی ہے پوسٹر کی مدد پولیس دنگائیوں تک پہنچنے میں جھٹی ہے معاف کی جگہ پچاس لوگ اب تک گرفتار ہوئے ہیں اوپردرمی کے پوسٹر لگانے سے اب تک چار آروپیوں کی پہچان کی گئے جن میں دو کو پولیس نے پکڑ بھی لیا ہے پولیس دنگے کو لے کر پی ایف آئی کے انگل سے بھی جانچ کر رہی ہے اور مکہ آروپی کے ساتھ لین دین کی بھی تفتیش کی جا رہی ہے دیکھیں پورے کانپور شہر میں اب تک جس طرح سے آروپیوں کی تصویریں لگائی گئی ہیں پولیس لگاتار دبش دے رہی ہے اور ہنسہ میں شامل آروپیوں کی گرفتاری بھی کر رہی ہے ہنسہ میں اب تک کئی راز سامنے آئے ہیں اور پورے جو یہ ہنسہ ہوئے اس کا موڈیول کا بھی خلاصہ ہوا ہے کانپور دنگا معاملے میں اب پولیس اپنا حساب کتاب کر رہی ہے پوسٹر لگائے جانے کے بعد اب دنگائی خوف میں ہیں اور اسی کڑی میں کانپور سے سب سے بڑی تصویر سامنے آئی ہے جہاں دنگے کا ناوالک آروپی خود چل کر تھانے پہنچا پولیس کے سامنے اس نے سرنڈر کیا پولیس نے پوسٹر میں آروپی کی تصویر لگائی تھی جس میں ناوالک لڑکا پتھر پھینکتے نظر آ رہا ہے ایسے میں پولیس کے ہاتھ پہنچنے سے پہلی درکے مارے آروپی ناوالک لڑکے نے تھانے پہنچ کر سرنڈر کر دیا تین جون کو کانپور میں ہوئی ہنسہ کے اب تک پولیس نے چالیس آروپیوں کے پوسٹر لگائے یہ سبھی تصویر پتھر بازی کے دوران کی ہے اور پولیس قریب پانچ سو آروپیوں کو چنیت کر پوسٹر لگانے کی تیاری میں ہیں ایسے میں اب دنگائی خوف میں ہیں اور یہی وجہ رہی کہ ناوالک آروپی خود چل کر تھانے میں پہنچا جس کے آپ تصویر اس وقت دیکھ رہے ہیں کانپور ہنسہ کے بعد اب تک جو پولیس نے ایکشن لیا ہے اس میں دنگائیوں کے پوسٹر لگائے گئے پوسٹر سے پانچ دنگائیوں کے پہچان ہوئی ہے اور اب تک چالیس آروپی جو ہیں جس طرح سے گرفتاری ہوئی پولیس کی دبش لگاتار جاری ہے ایک پیٹرول پم کو سیل کر دیا گیا ہے اب تک چار ایف آئی آر درج کر تفتیش ہوئی ہے آٹھ سوشل میڈیا سوشل پلیٹفارم کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہیں اس کے علاوہ وائرل ویڈیو فوٹو کی جانچ ہوئی ہے فیس بک ووٹس ایپ پوسٹ کی بھی باقاعدہ پولیس نے جانچ کی ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر